آپ دیکھ رہے ہیں کلمکار انٹرنیشن کے افیچر چینل پر عدوی اور سکاپٹی پروگرام یہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر بشیر گیل آسم اور میرے ساتھ ہیں آج بہت سی بڑی بڑی شخصیات میں ساتھ سے پہلے تو ہمارے آج ہمارے کلمکار انٹرنیشن کے پلیٹ فارم پر پہلی دفعہ تشریف لائی ہیں افروز رزوی صاحبہ تو زہر ایر کا تعارف تو بہت طویل ہے لیکن میں اس کو مختصر یہ بتاؤں گا کہ آپ سینئر برادکاسٹر ہیں ریڈیو پاکستان کی ڈراما آٹسٹ ہیں اور مشیر سے ماہی عدوی جریدہ سخن افروز اور زمن افروزن کی مجموعہ غزل یاد دو کتابیں شائع ہو چکی ہیں مارکٹ میں اویلیبل ہیں ایمان افروز زیر اتباعت ہے اور پھر مختلف عدوی ترزیموں سے آپ کو نوازا گیا ہے شیلڈ سے اوارڈ سے پھر اس کے علاوہ آپ ڈراما رائٹر بھی ہیں تو سب سے پہلے تو میں سر میں میڈم آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری اس دعوت کو بھول فرمایا اور آپ تشریف لائیں میرے لیے تو یہ بڑے ہمیں ہمارے لیے بھی عزت افروز کی بات ہے عزت افروزی ہے یہ میں یہ سمجھوں گا کہ آپ تشریف لائیں کیونکہ یہ عدبی جو تنظیم ہماری ہے کلمکار یہ آپ ہی کی وجہ سے ہے دوسرے مہمان ہے آج ہمارے ساتھ کعوش کازمی صاحب جو پہلے دو تین دفعہ آ چکے ہیں کلمکار کے پلیٹ فارم پہ تو بڑی بازوک اور اہل عدد سارے لوگ ان کو جانتے ہیں بڑی بہت بڑی کاداور شخصیت ہے بہت سے مشاعروں میں جا چکے ہیں پڑ چکے ہیں آن لائن بھی انٹرنیشنل مشاعروں پہ تشریف لائے چکے ہیں آن لائن لائیو جو ایک بڑا دستور چلا ہوا ہے فیس بک کے وجہ سے اور پھر یہ چکے یہ بہت ضروری ہے ہم اس کو پوزیٹیو استعمال کرتے ہیں کہ مصبت استعمال ہے ہمارا ہے میڈیا کا پھر بڑی مشہور و معروف شخصیت ہیں مضاحمتی شاعری بھی کرتے ہیں قوم کا درد رکھتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جتنے بھی شورہ حضرات ہیں وہ بڑے حساس ہیں اور درد کو اپنا ہی درد سمجھتے ہیں اور اس کو محسوس کرتے ہیں اظہار کرتے ہیں لفظوں سے اپنے نظموں سے تو ایک پھر اس کے بعد ہمارے ابھی ایک تیسرے مہمان تھے جناب نقیب صاحب میں ان کا تعرف ابھی کرا دیتا ہوں تھوڑا سا تاکہ پھر وہ جب وہ تشریف لے ہیں تو ہمیں پھر ان کا دوبارہ تعرف نہ کرانا پڑے تو جناب نقیب صاحب ان کی ایک کتاب ہے جناب حرف لا مقام اور پھر اس کے بعد جو ان کی کچھ کتابیں جو ہیں وہ زیر طبات ہیں اور پنجابی مجموعہ کلام بھی ان کا ہے تریڈاں اور اندر بلے تندور اور بائبل کی بھی تہذیبیں اور نسب نامیں مزمین اقدس اس طرح سے انہوں نے مختلف موضوعات پر بات چیت کی ہے خامہ فرسائی کی ہے تو میں آپ سب کا پھر ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے آج چونکہ ہم چودہ اگست منا رہے ہیں یومِ ازادی منا رہے ہیں جشنِ ازادی منا رہے ہیں پوری قوم بڑی خوش ہے لیکن مجھے اس خوشی کی سمجھ بھی نہیں آتی کیونکہ جشن تو ہے آف کورس یہ بڑا جشن ہے ازادی مل جانا بڑی ازادی بہت بڑی نعمت ہے تو لیکن ہم نے ازادی کو کس طرح استعمال کیا کیا ہمیں واقعی ازادی ملی کیونکہ جو مضامتی شاعری ہے یہ جیسے ساہر لدوانوی کا ایک شعر ہے ساہر لدوانوی کا ایک شعر ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے ٹپ گئے گا تو جم جائے گا ہمارے اردگرد کتنی چیخو پکار ہے بھوک ہے ننگ ہے کتنے لوگ بھوکے سوتے ہیں شاید گورنمنٹ کو اس کا پتہ نہیں ہے ارکان کو اس کا پتہ نہیں ہے حکومتوں کو اس کا پتہ نہیں ہے اور جو اشرافیاں ہیں یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں سامبان کے تو ظاہر ہے سخت لفظ اس لیے بھی ہیں احساس سے آزادی ہونے احساس مرک چکا ہے تو میں چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کئی دلوں کو تسلی دینے کے لیے یہ جو شاعری ہوتی ہے یہ بڑا کام کرتی ہے ایک ماجون کا اور میں آپ سب کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے ایک تو میری استعاوید قبول کیا اور اس ایسے نازک وقت پر بہت بڑے ہم تقریب جو ہو رہی ہے ہماری ملک میں تو اس کے حوالے سے بات چیتی بھی کرتے رہیں گے اپنی شاعری کے حوالے سے تو میں ایک جو ہے نا شیر آپ کی سب کی نظر یہ دیفنیٹلی وہ تو مضامتی نہیں ہے لیکن ایک طرح کی مضامتی ہے کہ ہیں خاک نشین گرچے رزوی صاحبہ آپ کی اور کعوش صاحب کی اور عارف نقیب صاحب کی نظر ہے خاک نشین گرچے مگر اہل وفا ہے ہے خاک نشین گرچے مگر اہل وفا ہے نفرت کے اندھیروں میں محبت کی زیادہ ہے اور دنیا میں ہے جو امن دنیا میں ہے جو امن یہ قائم ہے ہم ہی سے ہم اہل محبت ہیں زمانے سے جدہ ہیں ہم اہل محبت ہیں زمانے سے جدہ ہیں تو چونکہ ہم شورہ حضرات لکھنے والے کلمکار واقعی فرق ہوتے ہیں ان کا جو دیکھنے کا انداز ہے وہ فرق ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں باری باری چونکہ ہم تینوں ہی ہیں تو میرے پاس پاس اتنا مضاحمتی کلام نہیں ہے میں تو صرف آپ کے ساتھ سنوں گا تو میں چاہتا ہوں کہ چلیں کابش صاحب سے پہلے چلتی ہیں پھر اس کے بعد ریزوی صاحبہ کے پاس چلیں گے تو کابش صاحب جیسے آپ چاہتے ہیں کیونکہ میرے لئے آپ دونوں ہی محتبر ہیں اس میں کوئی حفظ مراتب کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ دونوں ہی بہت سینئر ہیں تو بس ہمتی کے مضاحمتی نشست ہے اور کلم کا انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم ہے جناب کابش صاحب جناب میں پیش کرتا ہوں اپرو ساہبہ دیکھئے گا بے ہنر لوگوں کو بے ہنر لوگوں کو جب دستے ہنر بیج دیئے بے ہنر لوگوں کو جب دستے ہنر بیج دیئے ہمیں دستار کے جھگڑے میں ہی سر بیج دیئے اور یہ معیشت کا جنازہ ہے اسے کاندھا دو یہ معیشت کا جنازہ ہے اسے کاندھا دو اب یہ شاہین اڑے کے پر بیج دیئے اور کیا کا کچھ بیجا جائے گا اور بیجا جا چکا ہے اب یہ شاہین اڑے کے پر بیج دیئے واہ اور یہ دیکھے گا سب مصافر کی طرح وقت گزاری کو رکھیں سب مصافر کی طرح وقت گزاری کو رکھیں اگلی منزل کو چلے لوگありがとう گھر بیج دیئے واہ وہہ بہت اچھا بہت خوب منزل کو چلے لوگ تو گھر بیج دیئے اور یہ دیکھے گا خوف دشمن کا نہیں خدشہ یلغار نہیں خوف دشمن کا نہیں خدشہِ یلغار نہیں صدقہِ جان نکالا ہے در بیٹی ہے بہت اچھا صدقہِ جان نکالا ہے تو در بیٹی ہے اور یہ دیکھے گا جب ضرورت کے پہاڑوں نے دبایا ہم کو جب ضرورت دبایا ہم کو اپنے بچوں کے جو تھے لخمہِ در بیٹی ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت بچوں کے جو در بیٹی ہے اور یہ دیکھے گا یہ شر Harris قابلی توجہ هو ہے کہ اس ٹھکانے کی کوئی ذکریہ پرواہ نہیں اس ٹھکانے کی کوئی ذکریہ پرواہ نہیں کھڑکیاں توڑ چکے لوگوں میں در بیٹی ہے بہت خوب بہت خوب بہت خوب توڑ چکے لوگوں میں در بیٹی ہے اور شکریہ دیکھے گا یہ وقت ہم کو ملا تھا کاوش بہ یہ وطن رشت جنہ ہم کو ملا تھا اس میں تھے جو بھی جڑے لالو بہر بہت اچھا بہت خوب بہت خوب بہت خوب یہ جی رزوی صاحبہ بہت آپ کا ان کا کلام تو میں پڑھتا رہتا ہوں جیسے انہوں نے ایک قطعہ لکھا تھا کہ ملاوٹ خوری کے حوالے سے ایک قطعہ ہے کہ ملاوٹ کرتے رہتے ہیں پیوری بھر کے جیتے ہیں حرم کا یہ سفر بھی کالے دھن سے کر کے جیتے ہیں ملاوٹ سے بھری ہر شے ہمیں ملتی ہے روزانہ یہ ظالم سب سے کہتے ہیں خدا سے ڈر کے جیتے ہیں بہت بہت اچھا کلام اچھا ایک تو یہ کہ آپ کی آواز بڑی اچھی لیکن کہاں سے کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں نہ کہیں نہ مسئلہ تھا ایک انٹرپشن پیدا ہوتی تھی شاید سننے والوں کو سمجھ کہیں نہ کہ کوئی لفظ کو رہ گیا ہوگا لیکن اگر آپ اس طرح پکڑ کے اس طرح سے نہ وہ مائک ہو تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کلیئر ہوگی میری آواز کلیئر آ رہی ہے آپ آپ کی تو آواز کلیئر آ رہی ہے لیکن ان کی آواز میں تھوڑی انٹرپشن ہے انٹرپشن تھی اور آپ دیکھیں آپ میری آواز آپ بہتر ہیں آپ بہتر ہیں آپ بہتر ہیں میں مائک پکڑ کے بولوں گا آپ ایک بہتر ہیں اگلی دفعہ جو نا وہ مائک لے جی لے لیجئے اور مائک بہت روڑی ہے آپ تو ہمارے کلمکار کے ساتھ ہیں اس طرح سے جو ہے نا وہ پھر میں لے میں لے دوں میں لے دوں سمائن کے لیے مسئلہ تھا جی فروز رزوی صاحبہ جی اپنا کلام اطاف فرمائیے جی میں سناتی ہوں یہ مضامت کی کلامی ہے سوچئے کہ سچائی کو جو کہتے رہے سازے بغاوت سچائی کو جو کہتے رہے سازے بغاوت جھوٹوں کو سکھاتے رہے اندازے بغاوت جب ملک پہ یہ وقت کتھن آن پڑا ہے جب ملک پہ یہ وقت کتھن آن پڑا ہے کیسے یہ دبا پائیں گے آپ سے بغاوت بہت اچھا اخلاس و محبت کو سمجھ پائے جب وہ اخلاس و محبت سمجھ پائے جب وہ لو آج سے لو آج سے ہم کرتے ہیں آغاز بغاوت وہ 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 کتنی ہی تم کھینچ کے رکھو زنجیر کف کتنی ہی تم کھینچ کے رکھو اُٹھا ہی چلا جائے گا یہ باز بغاوت وہ اور سنتے ہیں میں آواز ہے اللہ کی لاتھی سنتے ہیں میں آواز ہے اللہ کی لاتھی اب جلد سمجھ جائیں کہ وہ راز بغاوت وہ وہ بہت اچھا بہت اچھا اور تاریخ کے آرک پلٹ کر можно واہ تاریخ کے آرک پلٹ کر کوบھی دیکھو لائے گا حسین دور یہ اجاز بغاوت واہ بہت اچھا کیا کیا کہنا تاریخ کے آرک پلٹ کر کو بھی دیکھو لائے گا حسین دور یہ اجاز بغاوت سچائی کو جو کہتے رہے سازے بغاوت بہت اچھا بہت خوب بہت خوب ایک قطعہ اور عطا فرمائیں پھر قابش صاحب کے پاس جاتے ہیں تب تک کے لیے اگر وہ آ جاتے ہیں تو ہم چلتے رہتے ہیں ہمارا کوئی سوک کرتے ہیں جی اچھا میں نے فلسطین کے حوالے سے کچھ لکھا تھا کیا وہ پیش کر سکتی ہوں جی 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 ضرور 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 یہاں مطلب یہ ہے کہ فلسطین صاحبہ میں نے اکثر میں بیسیت انسان ہوتے ہوئے جہاں بھی ہوتا ہے ظلم کھا کوئی بھی ہو خون خون ہے جیسے ابھی ساہر لدیانوی صاحب کا یہ شیر ہے تو خون تو خون ہے جہاں جس کا بھی ہے دشمن کا ہو اپنے بیٹے کا ہو بیٹی کا ہو کسی اور کا ہو جہاں بھی ظلم ہے وہ ظلم ہے سنیے گا کہ یہ آواز فلسطین ہے جب فلسطین کا بات ہو رہا تھا جب ہی میں نے لکھا اور یہ چھپا دی کیوں فلسطین پہ خدا یا ظلم کا یہ دھر کھلا ساری دنیا دیکھتی ہے اسرائیلی شر کھلا اور پھری دنیا کے مسلمان ورطہ حیرت میں ہیں ظلم یہ سب دیکھنے اوائی سی دفتر کھلا ظلم میں سب دیکھنے اوائی سی دفتر کھلا اور یوں تو پسپا کر دیا تھا دیکھئے ہماس نے یوں تو پسپا کر دیا تھا دیکھئے ہماس نے ہولے ہولے اس کہانے کا نیا منظر کھلا واہ انتہا ہے ظلم و بربریت کی وہ تھکتے نہیں انتہا ہے ظلم و بربریت کی وہ تھکتے نہیں بیج یارب آسمانی غیب سے لشکر کھلا سب مسلمان ایک طاقت بن کے دکھلا دیں اگر سب مسلمان ایک طاقت بن کے دکھلا دیں اگر اتحاد مسلمی سے ہی خدا کا گھر کھلا تو ہی ہم کچھ کر پائیں گے ٹکڑوں میں بٹھ کے حسم میں بٹھ کے ہم کچھ نہیں کر پاتے ملکل صحیح بات تینکی سو مچ تینکی سو مچ میں چند اشار ہیں یہ شاید ایک اچھی ایسا ہونا چاہیے منتظر ہیں سبھی کہ کب ہوگا منتظر ہیں سبھی کہ کب ہوگا جب وہ آئے کا رکس تب ہوگا اب یہ ہے کہ رکس اور یہ محبت جو ہے وہ جب امن ہوگا ہر طرف جو ہے وہ خوبصورتی ہوگی تو ڈیفنیٹلی امن رکس ہوگا ناچتے ہیں رگوں میں جگنوں سے ناچتے ہیں رگوں میں جگنوں سے اس کے آنے کا یہ سبب ہوگا اور یہ مضاہمتی کلام نہیں ہے یہ صرف میں اس میں ایک شیر ہے اور پوچھتی ہے یہ گھر کی ویر آنی پوچھتی ہے یہ گھر کی ویر آنی اس میں تیرا قیام کب ہوگا اور اس میں سہرہ سی پیاز ہوگی بھلا اس میں سہرہ سی پیاز ہوگی بھلا کوئی مجسہ بھی تشنا لب ہوگا کوئی مجسہ بھی تشنا لب ہوگا اور شیر کچھ یہ ہے جب وہ چھیڑے گا دل کے تار میرے جب وہ چھیڑے گا دل کے تار میرے وجد میں یہ رباب تب ہوگا اور عشق ناچے گا تیرے سر چڑھ کر عشق ناچے گا تیرے سر چڑھ کر اور تماشا یہ روز و شب ہوگا عشق ناچے گا تیرے سر چڑھ کر اور تماشا یہ روز و شب ہوگا اور یہ ہے کہ یہ شیر جو ہے یہ آپ کو مضاہمتی شیر ہو سکتا ہے کہ خود بھی بدلیں تو خود بھی بدلیں جو ہم میاں عصیم خود بھی بدلیں جو ہم میاں عصیم جا کے بہتر نظام تب ہوگا جا کے بہتر نظام تب ہوگا منتظر ہے کہ کب ہوگا جب وہ آئے گا رقص تب ہوگا بہت شکریہ تو آگے جی کابیس صاحب کر چلے گئے اچھا ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہم وطن ہیں پاکستان جہاں جہاں بھی ہیں ان کو سب کو ازادی مبارک میں نے آج لکھا تھا کہ جو ازاد ہیں ان کو ازادی مبارک جو بیچارے بیچاسے ہیں جو بلوں کے بوجھ میں اور یہ جیٹلٹی بلز پے کر کر کے بیچارے تھک گئے ہیں رو رہے ہیں پیٹ اور یہ خودکشی کر گیا جس کو ازادی مبارک حکومتی تفکہ ہے جس کو ازادی مبارک میں نے یہی کہا تھا کہ جو جو ازاد ہیں ان کو ازادی مبارک ہم دو ازادی کی ازاد بہت رہے ہیں ہاں جی ازاد ہیں انہیں ازادی مبارک جی جناب جی شاہ صاحب کابیس صاحب میں پیش کرتا ہوں جناب یہ دیکھے گا جو راستوں میں تھے بھٹھ کے دیکھے گا ذرا دیکھے جی 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 یہ آواز صاحب آرہی ہے اب آپ کو جی آواز آرہی ہے ملکلہ آواز آرہی ہے ہاں جی ہاں جو جو راستوں میں تھے بھٹھ کے وہ گھر گئے کبکے جو راستوں میں تھے بھٹھ کے وہ گھر گئے کبکے جو اہلِ دل تھے محبت میں مر گئے کبکے جو اہلِ دل تھے محبت میں مر گئے کبکے بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب یہاں کا سب سے بڑا جرم سچ نہ بولے کوئی تو رائے حق میں بھی لوگوں کے سر گئے کب کے اور یہ دیکھے گا فلاہی دیس بنے گا سکو سے جی لیں گے خیال سارے دماغوں میں مر گئے کم کے خیال سارے دماغوں میں مر گئے کم کے خواہ داری ہے میری آپ کو جی جی بالکل مجھے سن پا رہیں گے نا جی بہتر خیال سارے دماغوں میں مر گئے کم کے اور یہ دیکھے گا وطن میں کچھ بھی نہ بدلا سوائے چہروں کے وطن میں کچھ بھی نہ بدلا سوائے چہروں کے جو آج بیٹھے ہیں وہ بھی جو آج بیٹھے ہیں وہ بھی ٹکر گئے کم کے بہت اچھا بہتر خیال سوائے جو آج بیٹھے ہیں وہ بھی ٹکر گئے کم کے اور کہا ہے اب سیاست دوراں تو کھوٹ کی منڈی ہے اب سیاست دوراں کیا کہیں کاوش یہ نانوہ ہی لکیرے ہی کیا کہیں کاوش جو سبز پیڑ تھے جڑ سے گتر گئے کم کے بہتر پیڑ تھے کب کے جو راستوں میں تھے پٹکے کب کے جو اہلے دل تھے محبت میں مر گئے کب کے بہت شکریہ بہت خوب بہت خوب تو ابھی ہمارے پاس ایک اور محترمہ ابھی ان کو میں نے دعوت دی ہے وہ آجیں گی تھوڑی دیر تک وہ بھی کراچی سی کراچی سی ہی ہے تو چلیں ان کو بھی جو نہ وہ نکیب ساوٹ کی ریپلیس کر دیں گی چلو کوئی بات نہیں ہاں جی افروس صاحب میں ایک جو نا کتاب سب کی نظر کرنا چاہتا ہوں اپنے دیکھنے سننے والوں کو اور یہ مشاعرہ آپ یہ ہمارا پروڈرم جو دیکھ رہے ہیں کلمکار انٹرنیشنل کے پلیٹ فرم سے دیکھ رہے ہیں کلمکار انٹرنیشنل ایک ایسی تنظیم ہے جو نا صرف عدوی ہے بلکہ ہم معاشرتی اور سماجی اور مختلف موضوعات باتشید کرتے رہتے ہیں ہمارے ٹاپکس ایسی ہیں جو انسانوں کے حوالے سے ہیں محبت کے ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں آمن ہو ہم پوری دنیا کے لیے خواہ ہم یہ کسی کو نہ تو میں اس مجاز ہوں کہ میں کسی کو کافر کہوں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ جس طرح میں ہوں ایسے ہی ساری دنیا ہے اور خدا ہر ایک کو اپنے امنوائے میں رکھے اپنے ہمسائیوں سے پیار کرنے کا درس ان کو سب کو ملے یا ان کو اکل ملے تاکہ ہم ایسا محول پیدا کریں پوری دنیا میں پاکستان میں بھی یوکے میں بھی جہاں جہاں بھی ہم بیٹے ہیں جہاں جہاں بھی ہمارے بچے ہیں ہماری بیٹیاں بیٹے ہیں ہمارے بہن بھائی ہیں خدا ان ملکوں کو سلامت رکھے دنیا کو سلامت رکھے تو یہ ہے کہ ہمیں یہ ایک قطع ہے چلے ہم اس قطع سے اپنی شائری سے لوگ کو جگانا چاہتی ہیں تاکہ لوگ جاگیں لوگ جو سوئے ہیں ان کو جگایا جائے لوگ جو سوئے ہیں ان سب کو جگایا جائے گر ہے یہ فرض تو یہ فرض نبھایا جائے گر ہے یہ فرض یہ فرض نبھایا جائے غیر تو غیر ہے غیروں پر بھروسہ کیسا غیر تو غیر ہے غیروں پر بھروسہ کیسا اپنوں کے وار سے بھی خود کو بچائے آجائے اپنوں کے وار سے بھی خود کو بچائے آجائے لوگ جو سوئے ہیں جب کو جگایا آجائے تو یہ خوشیاں بانٹنے کا وقت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ یہ ہمارے آتے ہیں تو ہمیں خوشیاں بانٹنے چاہیے یہ نہیں ہم دیکھیں پاکستان میں مسیحی بھی ہیں افکرس مسلمان بھی ہیں اور پھر مسلمانوں کے اندر اور مختلف فرقوں کے لوگ آباد ہیں اور پھر اس طرح سے ہمارے دوسرے بھی ہیں ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں سارے ہی ہیں تو کیوں نہ ہم اس قومن کا گہوارہ بنا کر اور یہ سب کا ملک پہلا ہو پھر ہمارا مذہب ہو تو ایسے ہم چاہتی ہیں جی بلکل ایسے ہی ہونے جی سب سے پہلے انسان انسانیت ہے انسانیت سب سے پہلا اب مجھے ایک چیز دکھا کر مجھے کوئی گن پوائنٹ پہ کوئی میرا مذہب تبدیل کر لے تو اس سے کیا فیدہ ہوگی بس ہمارا لائف شایل ایسا ہونا چاہیے کہ ہمائے لوگ دیکھ کے نا وہ خود ہی تدیل ہو جائے تو پھر ہے بلکل بلکل تو تینکیو سوہمچ جی رزوی صاحبہ آپ کے پاس چلتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈیفرنٹلی بہت سا ہوگا تو میں چاروں کی طرح وہ خاتون بھی شامل ہو تو ہم تقریباً کوئی پندنہ بیس منٹ تک اور جائے وہ پروڑم کو کام تک لے کے جائیں گے کی طرف لے کے چلتے ہیں یہ بھی ایک عورت کے موضوع پر ہے مطلب اس کو بھی آپ مضامت اشاری ہی کہیں گے سرے دیوار چنوائی گئی ہوں سرے دیوار چنوائی گئی ہوں کبھی ہیروں میں تنوائی گئی ہوں سرے ہی بار چنوائی گئی ہوں کبھی ہیرو میں تنبائی گئی ہوں میں عورت تھی شریک تفت تھی سو ملکہ کہہ کے بہلائی گئی ہوں میں عورت تھی شریک تفت تھی سو ملکہ کہہ کے بہلائی گئی ہوں اور میرے پیکر کا تھا یہ کب تا قضا میرے پیکر کا تھا یہ کب تا قضا جو ہر ایک گام بہکائی گئی ہوں اور مقدس ہیں سبھی رشتے جو میرے مقدس ہیں سبھی رشتے جو میرے تو کیوں بازار میں لائی گئی ہوں اور میری ہر سوچ پر پہرے لگے ہیں کہاں زی آخری کہلائی گئی ہوں میری ہر سوچ پر پہرے لگے ہیں کہاں زی آخری کہلائی گئی ہوں اور بنا کر آئینا افروز رزی بنا کر آئینا افروز رزی حدف پتھر کا ٹھہرائی گئی ہوں بہت اچھا بہت خوب بہت خوب بہت شکریہ یہ تو ہو گیا مکمل تین اشار سناتی ہوں کہ بناتے ہو یہاں کیوں ریت سے تم بل ستا اپنا بناتے ہو یہاں کیوں ریت سے تم بل ستا اپنا مٹانا چاہتا کوئی نہیں نامو نشا اپنا اور یہاں انصاف کس کو مل رہا ہے یہ تو فرمائیں یہاں انصاف کس کو مل رہا ہے یہ تو فرمائیں وہ منصف ہیں جو چاہیں گے بدل دیں گے بیان اپنا بہت اچھا بہت خوب یہاں انصاف کس کو مل رہا ہے یہ تو فرمائیں وہ منصف ہیں جو چاہیں گے بدل دیں گے بیان اپنا اور چکانی پڑھ رہی ہو جس جگہ اخلاس کی قیمت چکانی پڑھ رہی ہو جس جگہ اخلاس کی قیمت کیسے ہمانے کسی کو مہرباپنا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں ایک ہماری بہن آجیں گی تو تب تک کہ ہم کچھ کرتے ہیں ایک اور جو شیر ہے وہ یہ مضاحمتی بھی ہے اور اس میں یہ ہے کہ جیسے یہ ہم اکثر جھنڈیاں لگاتے ہیں ہمیں یاد ہے یہ کنیز منظور صاحبہ ہیں کراچی سے ہی تو تشریفہ لات چکی ہیں میں ایک کتا جو ہے آپ صاحب کی نظر اور دیکھنے والوں کی اور میں بتاتا جانوں کہ یہ مشاعرہ ایک مضاحمتی نشست ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کلم کار انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں عرض کیا آپ سب کی نظر اور دیکھنے والوں کی نظر اترے گا تیرے دل میں محبت کا نور پھر اترے گا تیرے دل میں محبت کا نور پھر تو میری بات مان ذرا آزما کے دیکھ گھر کے یہ بامو در کی سجاوٹ بھی ٹھیک ہے گھر کے یہ بامو در کی سجاوٹ بھی ٹھیک ہے لیکن کسی کے واسطے دل بھی سجا کے دیکھ تو یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو اپنے گھروں کو جھنڈیوں سے سجاتے تو ہیں لیکن دلوں کو خوبصورت کریں تاکہ ہمارے دلوں سے دوسرے دلوں کو بھی روشنیت پہنچے تو تھانکیو سو مچ شکریہ شکریہ موسیقی